ماتا چومہ اور ماتا چومہ اور جنب فربا جب باہر کو جانے لیکن مولا نے کہا ابھی نہیں فربا رکھ جاؤ فربا جو سو رہی ہونا انہیں چگایا نہیں کرتے میری بہنیں علی کی بیٹیاں تہرچل کے وقت اٹھتی ہیں محرم پہ کائنات سے دعا کرتا ہوں مالک مجھے تنی محلت دے کہ میرا بھائی حسین بھی آجائے میرا بھائی اپارس بھی آجائے اور زہرہ کی بیٹیا بھی آجائے میرا مالک مجھے محلت دے فرما تہرچل کے وقت تک کا انتظار کرو میں بھی مرداش کرتا ہوں علی کی بیٹیا تہرچل کے لئے اٹھتی ہے تب جا کے انہیں اطلاع کر دینا اور وہ جو ساعتیں تھیں حسن مجتبہ نے اسی طرح سے بشتر پر تڑکتے ہوئے گزائے جب تہرچل کا وقت قریب آیا لیا تو جناب فرما نے بھرکا لیا اور دروازے کی طرف چل پڑے اطلاع کرنے کے لئے قاسم شہددہ قاسم مولا حسن مجتبہ کے پاس کھڑا ہے یو جانبائی کے ایک کنارے پہ بھاوے کے ساتھ کھڑا ہے اور فرما دروازے کی طرف چا رہی ہے جب دیکھا قاسم نے کہ ما دروازے کی طرف چا رہی ہے تین سال کا تک قاسم رو کے کہنے لگا ماں مجھ اکیلے کو کہاں چھوڑ کے جا رہی ہے اگر باپا کو کچھ ہو گیا تو مجھے تو کچھ بھی کرنا نہیں آتا میں کیا کروں گی جانبائی فرما رکھ گئی قاسم کو پیار کیا اور پھر کہنے لگی کہ قاسم جانا تو مجھے بڑھے گا تو چھوٹا ہے تجھے کیا پتا کہ بہنوں کو بھائی کی موت کی خبر کس طرح سے دیا کرتے ہیں قاسم تو نے آج تک موت کی خبر نہیں دی ہے تجھے کیا پتا کہ زہرہ کی بیٹیوں کو کیسے بتانا ہے شہددہ کہنے لگا ماں تو اس طرح سے کر کہ مجھے عرب کا یقین بتا دے ماں اس طرح سے کر کہ مجھے عرب کا یقین بنا دے میں میں جاؤں گا پھپیوں کے پاس جاؤں گا نا تو دیکھیں گی تو خود ہی سمجھ جائیں گی اب اب کیا جناب فرما نے قاسم کے عمامے کے بیچ کھوڑے گلتن میں کر دیا کرتے کے بند یہاں سے شاہ کر دیئے اور جس وقت جناب فرما فرشے زمین سے مٹی اُبھا کر قاسم کے سر پر ڈال لے دیگینا تو ترک کا مظلوم امام نے پستر سے کہا فرما میری زندگی میں تو ایسا نہ کر فرما بھی تو میں زندہ ہو واجود ہوں حضر حکم اللہ فرما میری زندگی میں میرے سامنے تو ایسا نہ کر قاسم کرے شہزادہ چلا حکمیوں کی طرف اور حجت کے وقت پیدار ہوتی تھی علی کی دولوں بیٹھیا جناب فرزا میں پانی کا خودہ تیار کیا جائے نماز بچھائے کہ علی کی بیٹیوں کو اٹھاتی ہو جس وقت ایسا نہ پہ سیدہ زینب کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا فرزا نے آباز آئی اما فرزا اندر آ جاؤ جناب فرزا اندر گئی توہ جب منظر دیکھا کہ پلن کی بجائے سیدہ زینب فرشے زمین پر بیٹری ہوئی ہے بال کھولے ہوئے پوچھا جناب فرزا نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے آقا دادی کیا ہوا سمین پر کیوں بیٹھی ہو کہا کہا آنما فرزا میرے بھاری حسن کی خیر ہو میں نے نانا کو غاب میں دیکھا ہے میرے نانا کو غاب میں روستے ہوئے دیکھا ہے میرے بھائی حسن کی خیر ہو کہا فکر نہ کرو فکر نہ کر آقا دادی میں نے گوزے میں پانی تیار رکھا ہے جائے نماز بھی بچھا رکھا ہے اب میں جا کے دوسری آقا دادی کو اٹھاتی ہو اب جب جناب فرزا آئی امی کنسوم کے دروازے پہ دروازہ کٹ کٹ آیا تو ادھر بھی وہی منظر دیکھا جو سیدہ زینب کے گھنے میں دیکھا تھا اور علی کی دوسری بیٹی نے بھی یہی کہا امیہ فرزا بھائی حسن مجھتوہ کی خیر ہو میں نے مان سہرہ کو غاب میں دیکھا ہے فرزا نے تسلی دی اور کہا کے گوزوں میں پانی تیار ہے جائے مانس بچھے ہوئے ہیں آئے اور تحجت ادا کر لو اور ادھر جانتے ہو کیا تصدور چلا آ رہا تھا حیدر کررار کے وقت سے کہ تحجت کی نماز کے بعد سوالیاں شروع ہو جاتے تھے اور وقت بچر حیدر کررار کے دروازے سے سوالیوں میں خیرات تقسیم کی جاتی تھی غریبوں میں خیرات تقسیم کی جاتی تھی اب اب جناب فرزا جب سہن میں آئی نہ گھر کے تو دروازے پہ کراہٹ پہسوس کی شیدہ درکاسر دروازے پہ بیٹھا تھا دیکھا کہ دروازہ پہن ہے کھٹ کھٹانا مناسب نہ سمجھا کہ علی کی بیٹیوں کی نیند میں خلق پڑے گا جب اٹھے گی تحجت کے لیے تو ہوتی دروازہ کھل جائے گا اب جب آہد سنی جناب فرزا نے کہ تحجت کا وقت ہے اور دروازے پہ آہد ہے سوالی تو آ جاتے ہیں لیکن خیرات دیتے ہیں اب فجر کے وقت فرزا آئی دروازے پہ دروازہ کھولا دیکھا کہ ایک بچہ تو نیند پر بیٹھا ہے بس دیکھے بغیر جناب فرزا نے کہتیا کہ سوالی ابھی علی کی بیٹی آبائل نہیں آئی ہے قاسم نے یہ سننا تھا کہ امہ فرزا میں قریب نہیں ہوں میں امیر باپ کا بیٹا ہوں یہ روتا ہوا قاسم پیچھے تو چل پڑا فرزا نے لفت کے قاسم کو اٹھایا گود میں لیا روتی ہوئی اندر آئی اور کہا آتا آزادیوں دیکھو تو سہی ہمارا مہمان کون آگیا ہے جناب سیدہ تیلم نے دیکھا امہ پلچن نے دیکھا اسی وقت چادر لی اور پھر سباکی چلی آئی اب پتہ کا مظلت ہم سب تک میرے مظلوم امام کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ تک باہر آ رہے تھے جب امام نے بشترے بیمانی سے آٹھ سنینہ کے پہنے آ رہی ہے امام نے کہا فروا چندی سے میرے جگر کے ٹکڑوں کو سبھال لے تینب آ رہی ہے کہیں نگاہ نہ پڑ جائے جناب فروا ایک تھان میں مولا کے چگر کے ٹکڑے کٹھی کرنے لگی جنتی سے دوترے میں دروازے میں سیدہ تینب آ گئی نگاہ پڑی کہا فروا کٹھے کرنے کی ضرورت نہیں ہے مجھ سے چھپانے کی ضرورت نہیں ہے فروا یہ میری مجبوری ہے میں نے بابا کے زخمی مادر پہ بھی پٹی کی ہے میں نے ماں کے زخمی بہروں پہ بھی پٹی کی ہے فروا یہ میری مجبوری ہے میں نے بھائی حسن کے بیٹوپڑے کٹھے کرنے ہیں اور میں نے کل کو قاسل پھر حسن کے بیٹوپڑے کٹھے کرنے ہیں اب آئی اور وزیعت کی بہنے آگئی امام کے وزیعت کی مولا حسین بھی آگئے جناب عباس بھی آگئے سب بھائی آگئے اور پھر مولا اپنے بابا ہے مرے کبھائے کے پاس پہنچئے بشنر بیماری سے رسول کا امیر بیٹا سفر آخرت کی سواری پھر سوار ہوا اور لے کر چلے رسول اللہ کے روزے کی جانب فرزندے رسول کو رسول کے روزے کی جانب لے کر چلے تو آگئے ایک بی بی نے اور آگئے ایک بی بی نے رستاروں کے لیا تیروں کی پہنچا ہے مختلف روایات کے مطابق چھائکھڑوں تیرہ چھائکھڑوں تیر کس کی طرف آئے ارد گلد لوگوں کی طرف نہیں آئے لوگوں کا حجوم تو جنازے کے ساتھ تھا ہی نہیں چند ہی تو تھے ابو طالب کی اولا جدوے تیرہ آئے فرسندے رسول کی مید کی طرف آئے اور جو جنابِ عباس نے یہ منظر دیکھا تو بھائیوں سے کہا کہ جنازے کے ذرا مضمورتی سے سنبھالنا اور پھر پڑھٹے کھڑ کی جانے جیسے ہی جنابِ عباس دیکھنے سے گھر کی جانے پڑھٹے نہ تو دیکھا کہ دروازے میں زہرہ کی بیٹیاں کھڑی ہیں بے تو جب بھائی کا جنازہ جاتا ہے نا تو پہنے دروازے میں کھڑے ہوگا دیکھا ہی کرتی ہے زہرہ کی بیٹیاں گھر کے دروازے میں کھڑی ہیں سروں سے چادریں اُتری ہوئی ہیں جنابِ عباس نے یہ منظر دیکھا آنکھوں پہ ہاتھ رکھا دوہمہ بی بیوں کے درویان سے آتازادیوں کے درویان سے آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے کہ میری ننگیں سپے تدر نہ پڑھے عباس ان کے درویان سے گودھرا اور اندر گھر میں جنابِ عم البنین ماں کے پاس پہنچ گیا اور ماں کے پاس جا کے جنابِ عباس نے کہا ماں مجھے ایک اور دو اپنے سر کی چادر تو دے عم البنین میں جنابِ عباس کو اپنی چادر دی جنابِ عباس نے چادر ہاتھ میں اٹھائی چادر ہاتھ میں اٹھا کے سر نیچے کر کے جنابِ زہنب کے پاس آئے جنابِ زہنب کے پاس آگے کہا کہ آتازادی یہ اس سے بڑا میں اور کوئی بیلا نہیں بیش کر سکتا یہ میری ماں کی چادر ہے یہ تم اپنے سر پہ رکھ لو اور مجھے بابا حیدرِ قرار کی درویان دے دو یہ سننا تھا سیدہ نے کہا کہ اپنے اس تلوان تو میں دے دیتے ہوں لیکن اتنا یاد رکھ لڑنا ہوں سمت جب حسین اجازت دے